موسیقی اسلام علیکم میری ایٹو فیملی کیا حالیں ہیں کڑوڑوں دعاں اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ ہر آنے والا دن رحمتوں اور برکتوں والا ہو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے آمین رمضان آنے والے ہیں اور کچھ دن باقی ہیں رمضان آنے میں اور میں آپ کے لئے رمضان کے حوالے سے ایک مونگ اور ماش کی ڈال کے دہی بڑے ریسپی لے کر آئی ہوں آنے والا رمضان آنے والا حق مسلمانوں کے لئے رحمت اور برکتوں والا ہو اور ساتھ تحریح کے گھر دے اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے آمین آمین آئیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف دہی بڑے بنانا شروع کرتے ہیں یہ مونگ کی ڈال ہے یہ سو گرام ہے اس کو میں نے ایک گھنٹہ بھیگو دیا تھا اور یہ ماش کی ڈال ہے یہ بھی سو گرام ہے اس کو بھی میں نے بھیگو دیتی ہے اس کو اچھی طرح پہلے میں نے واش کر کے اور ایک گھنٹے کے لئے بھیگو دیا تھا اور اس کا پانی نکال کے میں اس میں مکسر میں اس کو ڈال رہی ہوں اس کا بیٹر ہمیں تھوڑا سا ٹھیک بنانا ہے جیسے ہم بیسن کا بناتے ہیں اسی طرح اس کا بھی ہمیں بنانا ہے یہ ایک چمچہ اجوائن ہے اور یہ ڈیر چمچہ میں ساوز زیرہ ڈالوں گی اس میں ایک چمچہ اس میں میں نمک شامل کر رہی ہوں اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا بیٹر بناوں گی میں زیادہ پتلہ نہیں بنانا بھی تھک سا بنانا ہے اس لئے جس طرح ہم بیسن کا بناتے ہیں بیٹر اسی طرح بس بنانا ہے تین اسپون میں نے اور پانی اس میں شامل کیا ہے بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے فلاپی سا بس بنانا ہے اس کو یہ دیکھیں اس طرح بس بنانا ہے اس کو باول میں میں نکال لوں گی اب اس میں میں آدھا سمجھا ویکنگ پاورڈر ڈالوں گی اور اس کو میں دس سے پندرہ منٹ بہت اچھی طرح پیٹنا ہے تاکہ فلاپی سا بن جائے اس کا بیٹر اب پکوڑے تلنے کے لیے دہی بڑے تلنے کے لیے میں نے اس میں ایک پاو تیل ڈالا ہے تیل گرم ہو جانے پر میں اب یہ جو بیٹر میں نے چیک کرنا ہے کہ یہ فلاپی سا بنا ہے یا نہیں یہ پانی میں ڈال کے ہمیں چیک کرنا ہے بیٹر چیک کرنے کا طریقہ یہ ہی ہے کہ پانی میں تھوڑا سا بیٹر ڈال کر چیک کرنا ہے کہ اگر وہ بیٹر پانی کے اوپر آ جائے گا تو سمجھو آپ کا بیٹر بہت اچھا بنا ہوا ہے اور اس سے دہی بڑے بھی بہت اچھے بنتے ہیں نرم اور سوفٹ سے بنتے ہیں ہم یہ پانی میں تھوڑی دیری ہی ڈالنے ہوتے ہیں پانچ منٹ کے لیے بس پانی میں ڈال کے اس کو نکال لیتے ہیں تو بہت اچھے سوفٹ اور کریمی سے بنتے ہیں اور ڈاریک بھی اب آپ دہی بنا کر دہی کا بیٹر بنا کر اس میں ڈال دیں گے تو وہ بھی اچھے بنیں گے وہ بھی سوفٹ ہو جائیں گے اس میں بھی بس یہ کلر لائٹ سا براون سا ہو جائے تو پھر ہمیں دہی بڑے نکال لے ہیں اور ہمارے دہی بڑے تیار ہیں اب یہ تھوڑے میں بڑے سائز میں بنا رہی ہوں دہی بڑے موسیقا اب یہ سارے دہی بڑے تیار ہو چکے ہیں بند کر اب دہی کا بیٹر بناوں گی یہ میں نے آدھا کلو دہی لیا ہے اس کو میں اچھی طرح پھینٹ ڈالے کے بعد اچھ میں میں ایک چمچہ ڈال رہی ہوں اور ایک ہی چمچہ ڈال جہاں میں نے اس میں پیساوہ زیرہ بھنا زیرہ جو بھنا دہی میں اچھی طرح مکس کرنا ہے اور یہ دہی بھڑی میں پانی میں ایک چمچہ نمک ڈال کر اور اس کو بھگو دیا تھا پان سے سات منٹ میں نے بھگویا ہے یہ دیکھیں کتے اچھے سوفٹ ہو گئے ہیں ہاتیلی سے اس کے پانی کو بس نکالنا ہے بہلکا سا پریس کرنا ہے اور پریس کرنے کے بعد اس کو نکالنا ہے پانی میں سے اور اس میں باؤل میں ہم بچھا دیں گے اس دہی بڑوں کو اور جو دہی کا یہ بیٹر بنا ہوا ہے یہ اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے جتنے آپ کو بنانے ہو کھانے ہو اتنے ہی آپ اس کو پانی میں بھگویں اور اس میں ڈالیں اور باقی جو دہی بڑے بنے ہوئے ہیں ان کو زیب لک بیگ میں ڈال کر رکھنے اور اس کو پریزر میں آپ رکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ خراب نہیں ہوتے اور جب آپ کو دل چاہے آپ نکال کے اس کو بنا لیں ایسے ہی دہی کا بیٹر بنا کر اس کو پانی میں بھگونا ہے اسی نمک ڈال کے اور وہ آپ کے نرم اور سوک ہو جائیں گے رمضان میں اسی طرح میں کرتی ہوں کیونکہ ٹائم کی بچت کے لیے ٹائم کا کیونکہ عبادت میں زیادہ ٹائم دینا ہوتا ہے اور ٹائم کی بچت کے لیے میں اسی طرح بنا کر رکھ دیتی ہوں اب اس میں میں گھر کا بنا ہوا دہی بڑو کا مسالہ ڈالوں گی اس کی ریشپی میں نے آپ کو دی ہے اور اس کے ہری چٹنی اور اس کی میٹھی چٹنی بھی میں نے بنا ہی ہے وہ بھی میں آپ کو کسی ویڈیو میں آپ کو ریشپی میں دکھاؤں گی کیونکہ اگر یہ بھی میں دکھاتی تو بہت بڑی ویڈیو ہو جاتی اس لیے میں نے اسکیپ کر دی یہ موسیقی 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 موسیقی